مجید اگر آپ کہیں کہ کھانا لے آؤ تو بہرحال وہ جب ان کو چاہے وہ لے آئے گا تو ہم نے ان کا نام خان بہادر رکھ چھوڑا تھا ہم ان کو عبد المجید اور مجید نہیں کہتے تھے خان بہادر کر کے بلا دیتے تھے تو اس کے بعد پھر یہ تھا کہ ہمارے ساتھ ان کا خاص سلسلہ ہو گیا اور وہ ہمیں سر کرتا تھا لوگ حیران تھے کس مجید سے ہم کام کیسے لیتے ہیں ایک مجید جو ہے میں نہیں بھولوں گا ایک پھجیو میاں تھے بڑی دوستی تھی وہ پھر بھی جارے یہاں کراچی میں آئے پاکستان کے بعد یہاں ہمیں ملنے آئے تھوڑے ان کے دو کام تھے وہ میں نے کر دیئے اور ایک عبد الرحمان دھو بھی ہوا کرتے تھے وہ علیگر سے باہر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اس میں رہتے تھے لیکن ہمارے کپڑے وہ دھو دیتے تھے اور میرے پاس اس وقت کبھی کبھی پیسہ نہیں ہوتا تھا تو عبد الرحمان بھی جارے ہم سے پیسہ نہیں لیتے تھے جب میرے پاس پیسہ آیا تو پھر میں ان کو دے دیا کرتا تھا اور یہ سلسلے جو تھے وہ شہر میں تھے خاص علیگر میں لیکن ایک مرتبہ مجھے رامپور جانے کا اتفاق ہوا اور نواب صاحب سے ملاقات ہوئی ان کے ہم مہمان خانے میں ٹھہرے اور انہیں بڑی محبت سے ہمیں وہاں ٹھہرایا لیکن اسی وقت جب میں وہاں ٹھہرا ہوا تھا نواب صاحب کے مہمان خانے میں تو مولانا محمد رزی صاحب اس وقت ان کو بلائیا گیا تھا غالباً بنارس سے شاید کہیں سے اور وہ اس وقت لکھ رہے تھے تفسیر کلام پاک کا اور میں نے سنا ہے کہ مولانا محمد رزی صاحب کراچی آگئے ہیں اور وہیں رہتے ہیں ابھی تک تو انہوں نے تفسیر وہ کمپلیٹ بھی کر لیا ہوگا لیکن مولانا محمد رزی صاحب فلسفے کے آدمی تھے اور مجھے ان کی جو فلسفے کی باتیں بہت ہی پسند آتی تھی تو جب ہم بیٹھتے تھے صبحوں کو ناشتے پر تو مولانا محمد رزی سے میں سوال کرتا تھا یعنی ذات کیا ہے صفات کیا ہے وحدت کیا ہے وحدت شہود کیا ہے تو ان کے ساتھ جو باتیں ہوتی تھی بڑی دلچسپ میرے پاس ابھی تک وہ نوٹ مولانا محمد رزی کے موجود ہے اور جب ہم رامپور سے واپس آ رہے تھے تو ایک صاحب بڑے وہ ہمارے ساتھ بیٹھ گئے اور میں نے کہا کہ علی جناب کہاں چل رہے ہیں میں نے کہا میں بھی علی جا رہا ہوں میں پڑھتا ہوں وہاں تو میں نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں کہا کہ میں ہوں اسکول جو علی جو علی جا کا ہے بوائز اسکول اس میں میں ٹیچر ہوں میں نے کہا آپ کا اسم شریف کہا کہ میرا نام ہے پندت حبیب الرحمن میں حیران رہ گیا کہ یہ حبیب الرحمن پندت کیسے بن سکتے ہیں تو میں نے کہا مولانا یہ آپ پندت کیسے بن گئے کہا کہ ہم نے سن سکرت میں امتحان پاس کیا ہے بینارس یونیورسٹی سے اس وجہ سے مجھے پندت کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ پھر تو آپ سنسکت جانتے ہوں گے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں میں نے کہا کوئی آپ نے کتاب لکھی ہے تو میں پڑھوں اس کو تو اس نے کہا ایک کتاب لکھی ہے میں نے اور میں آپ کو وہاں چل کے دوں گا اور وہ کتاب ہے رس پر یعنی فلسفہ جو سیکالاجی فیلنگ جو ہے ہندوان کی ہندوستان کے شائع ہاں جو کتنے رس ہیں اس میں سے کیسے جو فیلنگز کا سارا ساری دنیا جو ہے اس میں میں نے دیکھا کہ پندت حبیب رحمان نے واقعی کمال کر دیا ایسی اچھی کتاب یعنی دریا کو کوزے میں بند کر دیا اس نے اور اس وقت بھی مجھے اتنا اس نے متصر کیا ان کی کتاب رس نے اور پھر یہ پندت حبیب رحمان صاحب نے جب معلوم ان کو معلوم ہوا کہ میں سندھ کہا ہوں تو وہ مجھے اتنی محبت سے ملنے لگے کہ گویا کہ میں بڑا ہوں وہ چھوٹے ہیں تو میں نے کہا پندت صاحب یہ آپ کیوں کر رہے ہیں کہا صاحب ہم جو ہیں طریقت کے سلسلے سے مولانا عثمان سندھی سے ہمارا سلسلہ ملتا ہے جو ابھی لکھنو کے قریب کئی مدفون ہے مولانا عبد الرحمان سندھی مولانا عبد الرحمان سندھی ہوگا میں بھول گیا برابر مولانا عبد الرحمان سندھی ہے کیا نام ہے وہاں مدفون ہے ان کے ساتھ ہمارا سلسلہ قلمت الحق ان کی کتاب ہے یہ ہاں قلمت الحق ہے مولانا عبد الرحمان تو اس طرح آتے جاتے بڑے اچھے اچھے لوگ تھے جن سے ہم ملتے تھے ڈاکٹر صدیقی صاحب وہاں ملعباد یونیورسٹی کے بڑے لائک آدمی وہ آتے تھے ہمارے وائیوہ کے لئے لیکن وائیوہ کے بعد ہم ان کے ساتھ چپڑ جاتے تھے ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے تھے اس طرح ڈاکٹر زاہد علی حیدر آباد دکھن سے ایک مطبع آئے انہوں نے دیوان ابن حانی کو ایڈٹ کیا تھا اور اسماعیلیوں پر کتاب لکھ رہے تھے تو وہ مجھے کہتے تھے کہ یہ یہ حوالے آپ نکال کے بھیجیں ہم ان کو نکال کے حوالے بھیجتے تھے اور وہ آتے تھے ان سے گفتگو ہوتی تھی تو کافی علیگر میں ایک تعلقات اتنے بڑھ گئے کہ ان سے فائدہ ہی فائدہ ہوتے رہے جیہا آپ حسین صاحب ذہین آدمی تھے آپ کو خشکی جو تھی زیادہ زیادہ لگن کی زیادہ زیادہ نالج حاصل کرے جیہا حیرت صاحب آپ نے لوگ عدب اور فنون لطیفہ پر بڑا آپ کا گہرہ متعلہ ہے تو یہ کچھ آپ بتائیں گے کہ آپ کو دلچسپی کیسے پیدا ہوئی لوگ عدب اور فنون لطیفہ میں سندھ کے خاص طریقے سے ارجناب یہ تو سلسلہ یہ ہے کہ وہاں علیگر سے میں یونائٹر سٹیٹس میں سنٹر گورنمنٹ سکالشپ پر چلا گیا تھا دیلی سے ہمارا ارتخاب ہوا تھا آل انڈیا بیسز پر اور وہاں سے جو میں ڈاکٹوریٹ لے کر ڈاکٹوریٹ کی ڈگری کولمبیا یونیورسٹی سے لے کر اور یہاں پاکستان ہم وہی تھے تو پاکستان ہو گیا تھا ہم چالیس میں چلے گئے تھے تو سنتالیس سٹالیس وہاں رہے انچاس میں واپسی ہوئی اور ہمیں تار دے کے بلایا گیا کہ آپ آئیں اور یہاں وزارت تعلیم میں ایک ادا ہے اس کے لئے آپ آکے پبلس ایس کمیشن کے سامنے آپ آئیں برحال ہم گئے پبلس ایس کمیشن کے سامنے اور مرہوم افضل حسین اس کے چیئرمن تھے سنا ہے کہ ہمیں فسٹ رکھا گیا پھر کچھ ایسے حالات بنے کہ ہمیں نوکری نہیں ملی اب نوکری نہیں ملی تو پانچ سال کا معاہدہ تھا حکومت پاکستان کے ساتھ ہم نے کہا بھئی اس معاہدے سے ہمیں بری کر دو یا نوکری دو یا بری کر دو تو ایک ہی دن میں ان نے کہا کہ بھئی آپ بری ہے آپ جائیں جو جائیں چاک کر کریں اب وہاں امریکہ سے تین سال وہاں رہ کر جب ہم آئے اور یہاں کچھ نہیں ہے کوئی نوکری نہیں ہے اب کیا کریں تو میں نے کیا کیا کہ اپنے جو کپڑے ٹائیں سوٹ وغیرہ جو تھے سارے بند کر کے ان کو تالہ لگا کر رکھ دیا ایک خاکی شروار ایک خاکی قبیس میں نے سبھا لی اور میں نے کہا کہ اب یہ ہے کہ میں سارے سندھ میں پھرتا رہوں گا غم غلط کرتا رہوں گا اور گاؤں گاؤں میں جاؤں گا لوگوں کے ساتھ جا کے ملوں گا جب نوکری ملی تو واپس کراچی آوں گا ورن یہ ہے کہ لوگ مجھے کچھ نہ کچھ روٹی کھلاتے رہیں گے اور جیب پر بھی کچھ بوجھ نہیں ہوگا تو اس طرح جناب پھر ہم چل پڑے اور ایک تھیلہ اپنے ساتھ لے لیا اور پھر تیرہ مہینے میں سندھ میں گھومتا رہا نوکری میرے پاس تھی نہیں اور اس طرح پوچھنا کرنا لوگوں سے ملنا کچھ باتیں ان کی کلم بند کرنا لسبیلے کی طرف ہم چلے گئے وہاں جا کے باتیں کچھ کلم بند کی اور جو کچھ بہرحال یہ ان تیرہ مہینے کا یہ جو عرصہ ہے اس میں جو ہمارے ساتھ یہ ایک قدرت نے ہمارا ساتھ دیا اور کچھ تھوڑی سی حمد دی اور ہم اپنے پاؤں پر بس گئے لوگوں سے ملے اور لوگوں سے مبت ہو گئی اور پھر تو خدا رحمت کرے مرہوم ہمارے شیخ محمد اکرام صاحب پر وہ تھے منسٹری آف انٹیر میں گورنمنٹ آف پاکستان میں ان کو کہیں معلوم ہوا کہ ایک آدمی ہے وہ نوجوان لڑکا ہے وہ پی ایش دی کر کے آیا ہے ان کو کچھ ایسے معلوم ہو گیا کہ میں نے یونائٹی نیشنز میں بھی اچھا کام کیا ہے تو بہرحال انہوں نے مجھے پیغام بیجا کہ آ کے ملے اور میں گیا وہاں منسٹری آف انٹیر کی ایک ڈیویئن ہوتی تھی انفرمیشن انڈ برادکاستنگ ڈیویئن تھی اس وقت منسٹری نہیں تھی تو شیخ محمد اکرام نے کہا کہ آپ نوکری کریں گے میں نے کہا جناب اگر نوکری ہوگی تو ہم کر لیں گے تو ہم نے ان کو درخواست دے دی اور میں سمجھتا ہوں کہ سات یا دس روز میں انہوں نے مجھے آفیسر ان سپیشل ڈیوٹی منسٹری آف انٹیریر اور انفرمیشن برادکاستنگ میں لگا دیا تو یہ سلسلہ جو ہے وہاں سے شروع ہوا اور وہاں پھر ایک آج سال جو ہم رہے منسٹری میں تو بہت ہی کچھ سیکھا وہاں یہ آفیشل سلسلے کیسے ہوتے ہیں ریڈیو پاکستان سے خاص طور پر ہمارے تعلق رہے منسٹری آف انفرمیشن سے رہے اور پریس اتاچیز جو ہمارے ہوتے تھے ان کے ساتھ رہے اس وقت جی کے فرید ہمارے ہوتے تھے ایکسٹرنل پبلیسٹی میں ریڈیو پاکستان پر ان کے ساتھ ہمارے سلسلے رہے اور وہاں کراچی میں پہلے ہم نے یہ سندھی برادکاستنگ اور یہ سلسلے شروع کیے تو مجھے جو موسیقاروں سے اور ان لوگوں سے جو دلچسپی تھی تو میں نے دھڑا دھڑ جا کے ان لوگوں کو میں لائیا اور میں نے کہا کہ اچھا بھئی اس کو بھی لگاؤ اس کو بھی لگاؤ کم از کم دو آدمی تھی میں نے بڑی خوشی ہوتی ہے اس زمانے میں میں نے ان کو ریڈیو پاکستان سے روش ناس کرایا ایک تو فیض محمد بلوچ اور ایک ہمارے نابی ناشاہ محمد تھے فوت ہو گئے مرہوم نئے بجاتے تھے لالو کھیت میں میں نے ان کو دیکھا تھا اور فیض محمد بلوچ جو تھے اس وقت بچارے کیاماری پر وہ حمال تھے اور یہ بوریاں جو تھی اناج کی وہ اٹھاتے تھے اپنے پیٹ پر لیکن ان کا جو گانہ وغیرہ مجھے بڑا پر سن دایا تو پھر بڑی دلچسپی رہی وہاں ایک ساہر کے لیے منسٹری میں بہت سے اچھا وقت گزرا بہت اچھا وقت گزرا یہ ریکٹ صاحب اس پر آپ نے کچھ کتابیں میں تصنیف کی ہوں گی لوگ عدب پہ بس پھر سلسلہ میں کہاں سے کہاں چلا گیا اب یہ تو ہے نہیں بہت اچھا ہے وہ عرض یہ ہے کہ وہ پھر یہ ہوا کہ وہاں سے ہم نے استفادیا اور مجھے پاکستان پر بسرس کمیشن نے کلاس بن میں سیلیکٹ کیا اور میری اپوائنٹمنٹ ہو گئی دمشق میں پبلک ریلیشن آفیسر فر دے میڈل ایسٹ اور میں جائی رہا تھا تو ہمارے مرہوم وائس چانسر آلام آیا کازی آئے انہوں نے کہا کہ میاں آپ کہاں جا رہے ہیں آپ چل کے وہاں یونیورسٹی میں ٹیچر بن جائیں تو سندھ یونیورسٹی میں پہلا ٹیچر جو تھا وہ میں ٹیچر بن کے یہاں آ گیا اب اس وقت ہم نے آکے ایڈیوکیشن کا شعبہ شروع کیا لیکن پھر میں نے دیکھا کہ میرے پاس وقت بہت ہے اور اس وقت کو کسی مصرف میں میں ذرا لاؤں اور استعمال کروں اور پھر یہ تھا کہ جو تیرہ مہینے کا زخیرہ میں نے جمع کیا تھا اس کو میں نے مرتب کرنا شروع کیا اور اسی اثنہ میں یہ ہوا کہ سندھی عدبی بورڈ کا قیام ہوا اس سے پہلے آپ کے بیلہ ہیں جب بول تو پہلے چھپ چکی تھی ہاں واقعیشن کی صاحب آپ صحیح فرماتے ہیں میں نے جو ایک سال کی نوکری کی تھی کراچی میں اس میں سے میں نے اٹھتیس سا روپے بچائے تھے یا کتنے پہرہ اتنا تھا اس میں سے لس بیلہ کا جو زخیرہ تھا اس کو میں نے مرتب کر کے اور کراچی سے واقعی چھپوا دیا تھا وہ پہلے کی بات ہے اس کے بعد جہاں جب انیورسٹی میں آیا پھر سندھی عدبی بورڈ کو میں نے تجویز دی کہ یہ لوگ عدب جو ہے اس کو ہم بڑی اہمیت دے کیونکہ یہ اپنے لوگوں کا عوام کے جذبات اور احساسات کا ایک عدب ہے اس میں تاریخ اور اس میں ثقافت اور اس میں پرانے ہمارے جو نفسیاتی احساسات اور جذبات ہیں وہ ان کہانیوں میں پائے جاتے ہیں تو یہ کہانیاں جو وہ آرکیالاجی ہے ایک نفسیات کی ایک ایک قوم کی تو بہرحال وہ بڑی سپورٹ کر کے میں نے اس کو دے دیا سندھی عدبی بورڈ نے اس کو بحال کر دیا لیکن پھر کہا کہ بھئی کرو بھی تم تم ڈیریکٹر اس کے ہو اور پھر ہم نے اس کو کار خیر سمجھ کر کیا اور پہلے تو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ہم کیا کیا اور لو قدم میں کریں کیا کیا کونسی کتابیں ہوں گی لیکن بہرحال پھر ہم نے سوچا کہ کچھ امیدیں یا اپنے حوصلے بلند کیے جائیں مقصد کو ذرا وسیع ترکیا جائے تو ہم نے اس اسکیم کو چالیس جلدوں میں میں نے ایک تجویز کیا کہ اس کتاب لو قدم تجویز کی کم از کم چالیس جلدیں ہونی چاہیے تو پھر ہم چل پڑے اس راہ پر انہی کتابوں کو بہرحال آج تک کوئی تیس جلدیں شائع ہو چکی ہیں اور ابھی ایک آدھ جو ہے وہ کتاب پریس میں شاید ممکن ہے کہ چالیس بھی چپ جائیں یہ آپ نے شاہ صاحب کے رسالے پر بھی تو کام کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا تو اس میں کہاں تک کام ہو چکا ہے اور کتنا باقی ہے عشقی صاحب یہ تھا کہ وہاں جب ہم تھے منسٹری میں تو وہاں شاہد حسین صاحب مرہوم شہید سوروردی کے بھائی تھے وہ کراچی میں تھے اور وہ ایک تحریک تھی پین پین پی ای ای تو اس کے کوئی سلسل انٹرنیشنل پین ہاں انٹرنیشنل پین تو اس نے کہا کہ بھئی ہم شاہ عبداللطیف کا ڈے ملانا چاہتے ہیں تو کراچی میں ہم نے شاہ عبداللطیف کا ڈے منایا انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیرز کی جو بلڈنگ تھی اس زمانے میں جی جی اور اس طرح سلسلہ شاہ صاحب سے وابستگی کا شروع ہوا پھر تو شاہ عبداللطیف کلچر سنٹر کی بنیاد پڑی تو وہاں پھر ہم اس کے ساتھ ممبر رہے اور شروع سے میں نے کہا کہ بھئی جو تحقیق کا کام ہے وہ میرے ذمہ کر دو باقی اور جو چیزیں وہ اور آباب کرتے رہے تو ہم نے ایک مقصد سالہ نہ شروع کر دیا ایک آونیاں باون میں مجھے یاد آئے شاہ عبداللطیف یادگار کمیٹی کی طرف سے اور ابھی تک کوئی مغزن چھپتا رہا ہے اینوالے